بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو میرا نام ہے محمد سعید اور آپ دیکھ رہے ہیں ازہان ایزی الیکٹرونکس ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کے ساتھ حاضر ہوں آج کی ویڈیو میں میں آپ کو بتانے والا ہوں کہ آپ اس پاور سپلائی کے اس نقص کو کس طرح سے نکال سکتے ہیں دیکھیں اس میں یہ نقص ہے کہ یہ اگر ہم بیٹری کے ساتھ کنیکٹ کرتے ہیں تو اس کے یہ والے موس فیٹ بہت زیادہ گرم ہو جاتے ہیں اتنے گرم ہوتے ہیں کہ یہ شارٹ ہو جاتے ہیں یہ دیکھیں میں نے اس میں اٹھائیس این پچاس لمبر کے موس فیٹ لگائے ہوئے ہیں آپ کو نظر آ رہے ہوں گے میں نے اس میں یہ والا چاپر بھی نیا لگایا ہے اب اس میں مسئلہ یہ ہے کہ جیسے ہی ہم اس کو بیٹری کے ساتھ کنیکٹ کرتے ہیں تو یہ فوراں ہی اس کے موس فیٹ اتنے گرم ہو جاتے ہیں کہ یہاں پر ہاتھ لگانا مشکل ہوتا ہے تو دوستو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میری چھوٹی سی ریکویسٹ ہے اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں اور ساتھ والے بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں کیونکہ میری آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ تک پہن جائے گا چلیے میں اس کو سٹیپ بائی سٹیپ آپ کو مکمل ڈیٹیل سے سمجھاتا ہوں تو چلیے آج کی ویڈیو شروع کرتے ہیں دوستو میں سب سے پہلے اس پر یہ بلف لگاؤں گا میں پہلے بھی آپ کو بتا چکا ہوں یہ ٹریکٹر کی ہیڈ لائٹ کا بلف ہے اگر آپ کو یہ لمبر نظر آ رہے ہوں یہ بارہ وولٹ سو سے نوے وارڈ کا بلف ہے آپ یہ بلف پہلے سب سے پہلے چارجر پر لگائیں اس کے لگانے کا فائدہ یہ ہے کہ اگر ہمارے چارجر میں کوئی بھی نقص ہوا تو اس کے موس فیڈ ٹرانسٹر نہیں جلیں گے یہ اتنا لوڈ نہیں ہے کہ موس فیڈ کو گرم کر دیں تو چلیے سب سے پہلے ہم اس کا سوچ لگاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ہمارا بلف جلتا ہے یا نہیں جلتا یہ دیکھیں میں نے اس کا سوچ لگایا اگر آپ دیکھیں تو اس میں کرنٹ آ گیا ہے اس کی لائٹ بھی جل گئی ہے آپ نے احتیاط کرنی ہے بلکل احتیاط سے کام کرنا ہے کہ ادھر ادھر ہاتھ نہیں لگانا کیونکہ ہمیں کرنٹ لگنے کا خطرہ ہوتا ہے چلیے اس کے سوچنگ کو ہم نے شارٹ کیا دیکھیں میں نے شوچنگ کو شارٹ کیا تو اس کا بلف جل گیا آپ دیکھتے ہیں کہ یہ کتنے امپیر لے رہا ہے تو چلیے اس کے دوبارہ سوچنگ کو شارٹ کرتے ہیں یہ دیکھیں میں اس کے سوچنگ کو دوبارہ سے شارٹ کرتا ہوں تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بارہ امپیر لے رہا ہے جو کہ ٹریکٹر کی ہیڈ لائٹ کا بلف ہے چلیے اسے تھوڑی دیر چلنے دیتے ہیں اور پھر دیکھتے ہیں کہ ہمارے موسفیڈ گرم تو نہیں ہو رہے تھوڑی دیر چلنے کے بعد ہی پتہ چلے گا کہ موسفیڈ گرم ہو رہے ہیں یا نہیں ہو رہے تو دوستو چلیے میں اس کا سوچ نکال لیتا ہوں یہ دیکھیں میں نے اس کا سوچ نکالا اب موسفیڈ بالکل بھی گرم نہیں ہو رہے اور چلیے اب اس کو بیٹری پر لگا کر چیک کرتے ہیں کہ یہ بیٹری پر گرم ہوتا ہے یا نہیں تو دوستو میں نے اس کو بیٹری سے کنیکٹ کر لیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھیں میں نے اس کو بیٹری سے کنیکٹ کر لیا چلیے آپ اس کا سوچ لگا کر چیک کرتے ہیں تو دوستو آپ نے اس امپیر میٹر کی ریڈنگ کو غور سے دیکھنا ہے اصل میں سوئی تیس اور چوبیس کے درمیان میں ہونی چاہیے لیکن جیسے ہی ہم اس کا سوچ لگاتے ہیں تو یہ تیس امپیر سے بھی کراس کر جاتی ہے جو کہ اس کو نہیں کرنا چاہیے یہ دیکھیں یہ تیس سے بھی کراس کر رہی ہے اگر یہ پچاس امپیر کا میٹر بھی ہوتا تب بھی یہ زیادہ پچاس سے بھی کراس کر جاتی ہے چلیے میں نے اس کا سوچ نکال لیا دیکھتے ہیں ایفی ٹی گرم ہوئی ہے یعنی دیکھیں اتنی ہی دیر میں تھوڑی سی ایفی ٹی گرم ہو گئی ہے اگر اسے تھوڑا زیادہ لگے رہے ہیں انہیں دیں تو ایفی ٹی شارٹ ہو جائیں گی چلیے ایک بار پھر میں آپ کو چیک کرواتا ہوں یہ دیکھیں آپ غور سے دیکھیں یہ دیکھیں تیس سے بھی کراس کر جاتا ہے میں اس کا سوچ نکال لیتا ہوں تاکہ ایفی ٹی نہ جل جائے یہ دیکھیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے اس کا سوچ نکال لیا چلیے میں آج کی ویڈیو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ فالڈ ہے کیا اور اسے کسی طرح ٹھیک کر سکتے ہیں دوستو دیکھ سکتے ہیں میں نے اس کو بیٹری سے اتار لیا ہے چلیے اس کو میں آپ کو سٹیپ بائی سٹیپ سمجھاتا ہوں یہ فالڈ کیا ہے اس کو کس طرح سے ٹھیک کر سکتے ہیں یہ کس جگہ سے پیدا ہوتا ہے اس کے لیے کیا کرنا چاہیے میں مکمل ڈیٹیل سے آپ کو بتانے والا ہوں چلیئے سب سے پہلے ہم اس سے وہی دوبارہ بلف لگائیں گے اور آپ کو سمجھاؤں گا کہ اس بلف لگا کر آپ اس فالڈ کو کس طرح نکال سکتے ہیں یہ دیکھیں میں نے اس کو بلف لگایا چارجر کو الٹا کر لے یہ چارجر کو میں نے الٹا کر لیا چلیئے چلیئے اس کا سوچ لگا لیتے ہیں یہ میں نے اس کا سوچ لگا لیا چلیئے اس کو سوچنگ کو شارٹ کرتے ہیں یہ دیکھیں میں نے اس کا سوچنگ شارٹ کیا بلف جل گیا اب یہ والا والیم یہ والے والیم کا یہ والا گریپ آپ دیکھیں میں آپ کو ذرا گھوڑ سے دکھا دوں یہ گریپ لگا ہوا ہے گریپ کی تارے آ رہی ہیں جو والیم کے ساتھ کنیکٹ ہے آپ نے اس گریپ کے کو شارٹ کرنا ہے پیچ کس کے ساتھ دیکھیں میں نے اس کو شارٹ کیا تو بلف بوجھ گیا تو چلیے دوبارہ سے کرتے ہیں یہ میں نے یہاں سے شارٹ کیا چلے میں یہاں سے بھی اس کے گریپ کو شارٹ کرتا ہوں تو بلف بوجھ جا تو چلیے ایک بار پھر والیوم کو چیک کر لیتے ہیں دیکھیں میں والیوم کو بلکل پھیر رہا ہوں تو یہ بلکل بھی کام نہیں کر رہا اس کا مطلب ہمارا والیوم خراب ہے تو دوستو اس والیوم کا کام کیا ہوتا ہے یہ کتنے کے کا والیوم ہے آج کی ویڈیو میں میں آپ کو ڈیٹیل سے بتاؤں گا یہ دیکھیں یہ دو کے کا والیوم ہے اس کا کام یہ ہے کہ یہ چارجر کے امپیر کو کم یا زیادہ کرنے کے کام آتا ہے تو دوستو اس حصے کو والیوم کے ساتھ کنٹرول کے لیے بنایا گیا ہے اگر یہ صحیح کام نہ کر رہا ہو تو اس جگہ پر بہت زیادہ امپیر آ جاتے ہیں جس کی وجہ سے ہمارے یہ والے موسفیٹ میں آپ کو دکھاؤں تو یہ والے موسفیٹ بہت زیادہ گرم ہو جاتے ہیں اور یہ والے سیکیورٹی ڈائیوڈ یہ بھی بہت زیادہ گرم ہو جاتے ہیں اتنے گرم ہوتے ہیں یہ شارٹ ہو جاتے ہیں چلیے اب اس والیوم کو کھول لیتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہاں پر کون سا والیوم لگا ہوا ہے اس کی والیو چیک کریں گے یہ دیکھیں میں نے اسے کھول لیا تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر 2K کا والیم لگا ہوا ہے B2K لکھا ہوا ہے اب اس کی جگہ ہم کون سا والیم لگائیں گے میں آپ کو ایسا طریقہ بتانے والا ہوں کہ آپ کا چارجر کا والیم خراب بھی ہو جائے تو آپ کا چارجر خراب نہیں ہوگا آپ اس میں 50 K کا والیم لگائیں یہ دیکھیں یہ 50 K کا والیم ہے اب اس کو لگانے کا طریقہ میں آپ کو بتانے والا ہوں آپ اس کو اس طریقے کے ساتھ لگا سکتے ہیں چلیے میں اس کے گریپ نکال کر اس میں لگا دیتا ہوں اور پھر آپ کو بتاتا ہوں تو دوستو میں نے اس کا گریپ اس والیم میں لگا دی ہے یہ دیکھیں یہ پرانا والیم ہے یہ نیا والیم ہے بی پچاس کے کا میں نے اس کو اس طریقے سے لگایا ہے کہ اس کے ساتھ میں نے دو کے کی ریجسسنس لگا دی ہے یہ دیکھیں گوھر سے اگر میں آپ کو قریب سے دکھاؤں تو یہ دیکھیں میں نے اس کے ساتھ دو کے کی ریجسسنس لگا دی ہے اس کا یہ فائدہ ہے اگر ہمارا والیم خراب ہو جاتا ہے تو ہمارے چارجر کو کوئی فرق نہیں ہوگا یہ آور کنٹرول نہیں ہوگا یہ جو ریجسسنس لگی ہوئی ہے یہ سے آور کنٹرول نہیں ہونے دے گی چلیئے اب چیک کرتے ہیں لگا کر کہ ہمارا والیم کام کرنا شروع کیا ہے یا نہیں کیا تو چلیئے میں اس کا سوچ لگا لیتا ہوں یہ دیکھیں دوستہ میں نے اس کا سوچ لگا دیا چلیئے اب اس کے سوچیں کو اسی طرح دوبارہ شارٹ کریں گے یہ میں نے اس کا شوش شارٹ کیا آپ دیکھتے ہیں والیم کام کرتا ہے یا نہیں کرتا تو آپ دیکھیں والیم بلکل ٹھیک کام کر رہا ہے یہ دیکھیں ایک بار پھر میں آپ کو دکھا دوں یہ میں اس کو ذرا سامنے رکھ لیتا ہوں تاکہ آپ کو صحیح طرح نظر آ جائے یہ دیکھیں یہ میں اس کے والیم کو پھیرتا ہوں تو وہ بلک رج جاتا ہے اس کا مطلب ہمارا ریگولیٹر کا حصہ بلکل ٹھیک ہے امپیر کم زیادہ ہو رہے ہیں چلیئے میں اس کو بیٹری کے ساتھ کنیکٹ کر لیتا ہوں تو دوستو میں نے اس کو بیٹری کے ساتھ کنیکٹ کر لیا ہے اب دیکھتے ہیں کہ ہمارے جو امپیر تیس سے زیادہ جا رہے تھے وہ اب کہاں جا کر رکھتے ہیں چلیئے میں اس کا سوچ لگا لیتا ہوں دیکھیں میں نے اس کا سوچ لگایا بیٹری میری تھوڑی چارج ہے اس لیے یہ 24 اور 18 کے درمیان میں ہے جیسے جیسے بیٹری چارج ہوتی ہے یہ سوئی پیچھے چلی جاتی ہے امپیر کم ہوتے چلے جاتے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں چلیئے آپ والی مپیر کر دیکھتے ہیں امپیر کم ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے یہ دیکھیں بلکل امپیر کم ہو رہے ہیں اگر آپ اسے تیز کریں تو یہ دیکھیں بلکل تیز ہو رہے ہیں اس کا مطلب یہ اس حالت میں یہ بلکل ٹھیک ہے چلیئے آپ اس کے دیکھتے ہیں موسفیل گرم تو نہیں ہوئے یہ دیکھیں یہ بلکل بھی گرم نہیں ہو رہے یہ دیکھیں میں نے ہاتھ لگایا ہوئے اس پر بلکل بھی گرم نہیں ہو رہے جو پہلے ہاتھ بھی نہیں لگا سکتے تھے اب بلکل آپ ہاتھ لگا سکتے ہیں یہ بلکل گرم نہیں ہو رہے خیال کریں آپ پہلے سوچ نکال لیں پھر اسے ہاتھ لگائیں تو اگر یہ پھر بھی مسئلہ حال نہ ہو تو آپ نے اس کوئل کو بھی چینج گھلنا ہے اگر آپ کے موسفیٹ پھر بھی گرم ہو رہے ہوں اس کے امپیر بلکل تیس اور چوبیس کے درمیان ہو یا تیس کو کراس نہ کر رہے ہوں تو آپ نے اس کوئل کو چینج کر دینا ہے انشاءاللہ آپ کا مسئلہ حلو ہو جائے گا کیونکہ اگر یہ کوئل شارٹ ہو پھر بھی موسفیٹ بہت زیادہ گرم ہوتے ہیں تو دوستہ یہ تھی آج کی ویڈیو ویڈیو اچھی لگے تو لائک ضرور کیجئے گا موسیقی